موسیقی 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 ہمارے لائف میں یہ کیا مصبت تبدیلیاں پوزیٹیو چینجز لیاتے ہیں اور ہمارے کس کس کام آ سکتے ہیں لیول نائنٹ اس لئے لیول نائنٹ پہ بات کریں گے کال کریں گے آپ ہمیں اور کال آپ سے لیں گے انشاءاللہ آپ کو جو بھی کوئی سوال ہے کوئی بات ہے آپ کر سکتے ہیں ہم سے ساتھ ساتھ لیول نائنٹ کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں سمدہ لیول نائنٹ اس کی کیا بینیفیٹس ہے اور کتنی ضروری ہے اور ایک سمدہ ہیلر کو کتنی ضرورت ہے اس کے ایک سمدہ ہیلر کو اتنی اہم ترین ہے یہ کیونکہ یہ آپ کے ادھر لیولز کی پاور پہ انتہائی بڑھا دیتے ہیں لوگ جب لیول وان ٹو فور کرتے ہیں تو ان کو اتنا بہترین ڈیزلٹ ہوتے ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح کی اس حیرانگی ہوتے ہیں ان کو کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں اللہ کیسے لوگ کیور کر رہے ہیں علاج کیسے ہو رہے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں اور بہت ہی ایک عظیم کام بھی ہے اور بہت ایک اچھے کام بھی ہے بہترین کام بھی ہے عبادت بھی ہے اور یہ دردگ دور میں شامل ہونا بھی ہے اور ہمارے اپنے مسائل کا حل ہونا بھی ہے مگر کیسے ہم لیول نائنٹ کا کس طرح کہ ہم کیا بینیفرٹ سے لیول نائنٹ کی لیول نائنٹ جو ہے چونکہ جب سمدہ لیول فور کرتے ہیں تو سمدہ لیول فور میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ریزرٹ جو ان کو ملتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید بس یہ سب کچھ ہے لیکن جب آگے لیول کرتے ہیں تو وہ اسی لیول کی لیول وان ٹو فور کی لیول پہ اتنی زیادہ بڑھ جاتے ہیں انتہائی زیادہ اس کی فریکنسی بڑھتے ہیں اسی طرح اگر ایک شخص سمدہ لیول نائنٹ کرتے ہیں تو ان کے جو فائیو ٹو ایٹ لیولز ہیں بلکہ ان کے فریکنسی ہیلنگ کی اور زیادہ ہائی ہوتی ہے ایک کال ہول پہ ہیں کال لیتے ہیں پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے سب دنوار کے پلڑا ہے میں یہ ٹرام سے بات کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ بلکل الحمدللہ شکر اللہ فضل بہت اچھی بات ہے جی کیا کہنا چاہتے ہیں دوکھ سب میں نے آپ کا لیول وان ٹو فور یہاں راورپنڈی بیسی میں کیا تھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات تو لیول وان ٹو فور کیا آپ نے کیسے ریزلٹ سے اچھے سال الحمدللہ اچھے ہیں دوکھ سب لیکن مجھے کچھ پرابلمز کرونک ہیں جس کے لیے میں آگے بھی پرسید کرنا چاہتا ہوں میرے اپنی پرابلمز تو نہیں جو جو صحیح صحیح مجھے تنسوں کو ہیلنگ دینے میں ایسی پرابلمز ہیں جو کہ بہت پرانی ہیں ٹرانک کم ات کم جو ہیں وہ پچھلے دس ایک سال سے زیادہ کی ہیں صحیح صحیح بہت اچھے سال کے زیادہ کی ہیں سو دوکھ سب میں یہ جا رہا تھا کہ اگر میں کر لیتا ہوں وان ٹو ایٹھ لیول جو اس کے بعد نائنٹ لیولی کیا ہے مجھے کچھ بتا چل سکتا ہے اور اس کے لیے میں کیسے کر باؤں گا جی بالکل انشاءاللہ آپ وان ٹو ایٹھ کریں گے تو نائنٹ لیول کے ابھی میں بینیفیٹس آپ کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ اور آپ پروگرام دیکھے گا ضرور انشاءاللہ آپ کو اسے بینیفیٹس بہت سارے ملیں گے اور آگے لیول وان ٹو ایٹھ فائیو ٹو ایٹھ کیا بات کریں یہ فائیو ٹو ایٹھ کی بہت سے بینیفیٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تھوڑا مختصر سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وان ٹو فور کے جو ہے وہ تو میری اپنی شخصیت کے اندر زمین آسمان کا پرک ہے ماشاءاللہ الحمدلہ وہ صرف محبوب نہیں ہے اس لیے میں چارہوں کے کچھ کرونک پرابلمز کے لیے بہتر اور آگے کیپ کرو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعفیق اتا فرمائیں گے انشاءاللہ آگے آپ کو جزا دے روک صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ دعائیں آپ کو لگیں اور اس کا جزا علمی آپ کو دے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں آپ لوگوں ایکٹیو سٹوڈنس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت آگے بڑھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ وہ لوگوں کے جو درد دکھ ہے وہ انشاءاللہ اس جو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر کسی قسم کے کوئی مزرحصہ آت کی یہ جو طریقہ ہے کا ساتھ ہے اور آپ بڑھیں گے جو ہے وہ پورا کا پورا ہمارے دین کے ساتھ بھی اور آپ کی اپنی کوششیں لوگوں کو یہ صرف اکنی بہت نیکی ہی ہے بغیر کسی لاؤس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہر قسم کے پورے ایفیکٹ سے پاک الحمدللہ بہت اچھو ہے آپ صحیح اللہ اللہ جی تینک تینک آپ نے آپ کی بہت شکریہ اللہ حافظ جی بات ہے نائند کی ہو رہے تھے اور مگر میں تھوڑا مختصر سے پھر بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ میس کرتے ہیں ایڈوانس لیولز انشاءاللہ ہم کرائیں گے اور ایڈوانس لیولز سمدھا کہ ہم کرائیں گے بیسک لیول بھی کرائیں گے انشاءاللہ ایڈوانس لیول بھی کرائیں گے آپ لوگوں کو اور بینیفیٹس جو ہے وہ ہم نے لیول فیسٹ کی بتائے آپ کو کہ وہ جو بہت سے کرونک ڈیزیز ہوتے ہیں تو اللہ ان سے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے انرجی سنٹر جو اندر ہے جو لطائف ہے اللہ اس کو جگہ دیتے ہیں پاور میں اضافہ ہو جاتے ہیں اور کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں جو لا علاج بیماریاں ہیں اس طرح سکس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں میڈیٹیشن ہے اور اس میں ایک ڈیپ میڈیٹیشن مراقبہ ہے اور سپیرچول ورلڈ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے جسے کہتے ہیں ایچ ایس پی اور اسی طرح لیول سکس میں فاسٹر ڈیسٹنس ہیلنگ پاور ہے اور اس میں آٹ آف بوڈی ایکسپیرینس ہے اور ہم نے یہ تو سکس ہوا لیول سیون میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ ان میں کچھ نیجر کے ساتھ کنیکشن کچھ ایسے نجیز پاور کے ساتھ کنیکشن ہمارے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے اس کو صرف کنیک کرنا پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان نیامتوں کے ساتھ جو نیچر میں مکلہ وبرکاتو سب کیا چالیں جی آپ بتائیں آپ کا کیا حال کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں تارک محمود بھو رہا ہوں جی چکوال سے تارک محمود صاحب چکوال سے بہت اچھے جگہ ہے چکوال بہت نائس ہے اور چکوال کے گر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت زبردست وادیاں ہیں خوبصورت سے ہے نا بہت اچھا میرے استاد کے اور ہمارے لائف کے زندگی پہ جو ہماری ہے وہاں پر ایک ڈراما بنا تھا نندنا کے نام سے نندنا کے نام سے ایک ڈراما بنا تھا یہی چکوال کے ارگر تھا کوئی بہت پرانا سا جگہ اس کا نام میرے سے یاد نہیں وہ نندنا ہی ہے میرے خیال میں نام یہ کتاس ہے جگہ اور کلر کھار ہے ہمارے بڑے خوبصور وادیاں ہیں یہ ہاں ہاں وہی ہے ہندو ازم کے مطلق کتاس ہے بہت پرانی اسٹری ہے صحیح صحیح پرانی اسٹری ہے بہت صحیح جس کے بہت چارے فوائد ہیں وہ جو ہم نے ایکسپیزنس کی ہے بہت اچھے سے ماشاءاللہ تجربات حاصل ہو رہے ہیں ان سے صحیح صحیح مختلف نویت کے مختلف طریقے کے لوگ مختلف مرزوں میں مطلع لوگ آتے ہیں اور اللہ سے شکر ہے کہ پیزیاب ہوتے ہیں ان کو شکا اللہ کے جانب سے ملتی ہے ذریعہ اللہ تعالی نے آپ کے وطات سے ہمیں بنایا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ وہاں لوگوں کو انتہائی ضرورت پہ ہے وہاں کی لوگ بیچارے یہ بہت ایری ہے نا جی ان ایری میں کافی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے بلکہ میرے کچھ اکولی بھی ہیں جی وہ میں ایک ساتھی میں کام کرتا تھا وہ میں نے ان سے بھی ذکر کیا وہ لاہور میں انشاءاللہ آپ کا جو شیدول ہو گئے جی اس میں شامل ہوئے صحیح صحیح وہ لاہور میں آپ جب بھی شیدول ہوگا تو اب تو رمضان میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہم انشاءاللہ کر لیں گے رمضان میں لازم انشاءاللہ آئیں گے ہم اور پنجاب میں نے کچھ کوئس بھی آپ پوچھنے تھے اسی مطلب میں تو آپ بھی بتائیں کہ یہ جو لیول نائن ہے صحیح جی جی آئی ایڈوانس لیول لائن مطلب ہے تھی یہ کی لوگوں کی اور کرتا ہے اور اس کے کیا پوائد ہیں بلکل میں بتاؤں گا انشاءاللہ بلکل ضرور میں بتاؤں گا آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے جو وہاں ہسٹری کے ہے اور چکوال کے ہے چکوال اگر کہ میں نے میڈیٹیشن میں دیکھ ہے جو آدیاں ہیں جو خوبصورت ہسٹری ہے وہاں کے یہاں پر انشاءاللہ میں ضرور کسی نہ کسی وقت آوں گا ایک بار دوبارہ جہاں پر وہ ماری لائف پہ جو ڈراما بناتا نندنا ان کے ناول بھی ملتے ہیں جو ناول بھی ہے نندنا کے نام سے ہے یہ بھی ہے میڈیٹیشن بغیرہ بڑے اچھے ڈراما تھا پی ٹی وی پہ بھی چلا تھا بہت سے ٹی وی چینلز پہ چلے تھے کافی عرصہ ہوا اس کو تو انشاءاللہ میں کسی نہ کسی بہت ضرور وہاں کے لئے آوں گا انشاءاللہ ضرور آوں گا ہم آپ کی خدمت کے لئے آزر ہیں اپنے موشن ساتھا چلوں گا اور آپ اس کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت سے انفرمیشن مل جائیں گے اور لیول نائن بہت اہم ہے ایڈوانس لیولز بہت اہم ہیں بہت شکریہ تھوڑا سا اس میں ایک اور بات 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 لیکن لیول سکس جو ہے نمی بہت پاورفل بہت اس میں لیول سکس ہے جی جی اس لیے ایک تو میڈیٹیشن ہے ایک دیسنٹ ہیلی اس میں پاورفل ہے ہم اس جو ہے مطلب اگر ہیلی میں اس لیول کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل کیوں نہیں کر سکتے آپ نے کتنا لیولز کی ہے میں نے ریٹ لیول کی اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پھر آپ کو بڑے اچھے ریزورٹ ہوں گے بہت اللہ کا شکر بہت اچھے ریزورٹ مجھے مل رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت لوگوں کی ضرورت ہے آپ ضرور ان لوگوں کے ہلپ کریں اور جتنے ہو سا آپ ان کو ٹائم دے دے لوگوں کو ہیل کریں بہت ضرورت وہ ایسا بھی اللہ کی نظر نہیں آتا ہے وہ نعمت ہے وہ طاقت ہے جو نظر نہیں آتا ہے تو یہ لوگ ان پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ ان کو اپنی یقین سے بھی ٹھیک کر لیتے ہے نا اللہ پہ بروسہ رکھتے ہیں بلکل روحانی علاج روحانی طریقے سے بندوں کو علاج کیا جاتا اللہ در ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگی جاتا ہے صحیح بالکل صحیح اور دوسرا جو مطلب ہے جو بندہ ایک لائف رہا ہوتا ہے اپنے عزیز و افتار ان میں مطلب ایک عزیز بار جاتا ہے اور دوسرا جو دینی ہے اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے بہت فرق پڑ ہے بہت اچھے بہت انسان کے اپنی زندگی پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتی ہیں سمدھائی لنگ سے بہت سمدھائی لنگ کی تو انتہائی زیادہ بینیفیٹ سے الحمدللہ اللہ کا کرم اللہ کا شکر اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ نے ایسا ایک طاقت سے ایک ایسے طریقہ علاج سے ہمیں روشناز کروائے اور اللہ نے ہمیں یہ دیئے تو ہم بہت شکر گزار ہے اللہ سے کہ ہمیں یہ نعمت عطا کہ بہت بہت بڑی بات ہے سکے ہیں لوگوں کی شدمت کر سکتے ہیں بہت شکریہ مختلف طرح جو پیسنٹ ہے نا مختلف طرح مطلب ہے ہارٹ پیسنٹ ہے شوکر کے پیسنٹ ہے والد کے ہیں کچھ پیسے کے علاج میں نے کیا ہے میدے کے حوالے سے کیا ہے سکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا اللہ کا شکر ہے کہ ہنر پر سینٹ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ریزارٹ ملتے ہیں ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے بہت صحیح بہت بڑی بات کئی ہے آپ نے اور بہت اچھے مجھے خوشی ملے اور ہماری دعائیں آپ کو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں اور ہم کنیکٹ ہیں آپ کو بتائیں کہ لیول سکس میں ہماری کنیکشن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بنا لیتے ہیں پھر اور ایڈوانس لیولز میں اور زیادہ کنیکشن بنتے ہیں اور ماسٹر میں پھر اور زیادہ لیول نائٹ میں اور زیادہ بہت شکریہ آپ نے کال کیے بہت شکریہ آپ نے کال کیے ہم بات کر رہے تھے ایڈوانس لیولز پہ اور سمدہ نائٹ پہ بات ہو رہے تھے تو تھوڑا سا مختصر سے پھر میں بتا رہا ہم کہ ہم نے سیکھے لیول سیون میں سیکھے تھے ہم نے کہ ہم نے لیول سیون میں گریوٹیشنل فورس کے بات کئی تھے کنیکشن ویڈ دنیچر اس پہ بات کئی تھے قدرت کی جو طاقتیں ہیں جو چپی وی راز ہے جو نہیں پتا ہمیں ان چیزوں پہ ہم نے بات کرتے لیول سیون میں ہم بہت سے ایسے کرونک ڈیزیج جو دوسرے لیول سے کیور نہیں ہوتے ہیں اپریشن کیا جاتے ہیں اور وہ اپریشن کا جو طریقہ ہے وہ نیٹرل ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے ابھی تک کئی ملین لوگوں نے استعمال کیا الحمدللہ ان کو کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہوئے ان کے کسی قسم قسم داگر سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے بہت سے باتیں ہم نے کہی تھے لیول ایٹ پہ آئے تھے اور پھر لیول ایٹ میں ہم نے یہ سکھے تھے کہ لیول ایٹ تو فس جو سائی ہے جو فسٹ پارٹ ہے ان کے ان میں سوری لیول سیون کے آٹھ پارٹ تھے اور لیول ایٹ کی جو ہے پہلے پارٹ میں تھی پارٹ سے پہلے پارٹ میں جو ہے جلدی امراض ہے جلدی امراض کا علاج ہوتے ہیں جلدی امراض جتنی بھی ہے الحمدللہ اسی کیور ہوتے اور جلد تر تازہ ہوتے فرش ہوتے پرسکون ہوتے اور ایک کال ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہی ہیں کہاں سے سر میں قبل نواز بات کری ہیں راول پینڈی سے جی ما شاء اللہ قبل نواز کیا کہنا چاہتی ہیں سر پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کی پرزم دیکھ رہے ہوں جب سے میں ون ٹو فور کرکے ہیں آپ کو کوئی پرزم میں نے نہیں چھوڑا سارے پرزم دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے ہوا کہ مجھے آگے اور کرنا چاہیے اور اس سے میرا مطلب اس میں بہت پاور مطلب زیادہ سٹرونگ ہوں گے اس لحاظ سے کہ دیکھیں کچھ ہم اس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کچھ ہماری جو بیماریاں ایسی ان کو معلوم ہو جاتی ہیں جو کہ نارمل ہوتی ہیں ٹھیک ہے درد ہو رہا ہے آپ کو کہیں کہ کوئی پرابلم ہے لیکن کچھ ایسی بیماری ہوتی ہیں جن کو بہت سارے ٹیسٹ روانے پڑتے ہیں تو مجھے ایسی ہے کہ یہ پائی سک سیون ایٹ نائن جو ہے نا یہ اس کی جو ہے لیول میں آتے ہیں کہ وہ آپ کوئی سے بلکل ڈیزیز کو ایک کو پہلے ڈائیگنوز کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہیل کرتے ہیں صحیح اور اس کا سر وان ٹو فور جہاں تک کہ اس کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت پوزیٹیوٹی بہت فریشنیس اور دوسرا یہ کہ سر اکثر لوگ میں ہم جسرا ہیلنگ کا آپ کی ایکسپیرینسز بتاتے ہیں تو سمٹیمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ضرور ہی نہیں ہے کہ ہر ایک Yemen اور ہر ایک کو ہیل کرتے ہیں خواہی ایسا ہیان بھی ایسیا پہ ہوتا ہے اتیشی ملتے ہیں دوسرا پوزیٹیٹی بہت کنت بہتوں کا�� اب ہر ایک کا کوئیی ایٹیوٹ آتیا ہے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے کپٹےکچیز مری کوئی خطر پین لگی کہ بہتزھی اگر بالکل بولنے لگتا ہے میں نے نے ناو میں نے صانی وال رکھل کو اسو واقعی تضادن ہن اس آن Poli مسلمان کو سپیشلی ہونا چاہیے جس طرح مسلمان کو ہونا چاہیے خلاقیات اور عمل اکوال میں کوئی تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا واقعی یہ جو ہے وہ یہ سمدہ ہیلم اور زیر سائنسزم سان کو بناتی ہے میں آپ بہت زیادہ دعا دیتی پر علاقہ آپ ستی بہت جزائے سہر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا آپ فاؤنڈر ہیں زیر سائنسزم کے تو آپ بہت زیادہ دعا ہیں میں چاری تھی کہ میں اپنی مما تھی بات رہا ہوں آپ سے کہ وہ بتائیں کہ قبل میں کیا فرق ہے لیکن ایک لی میں مدلس پتھان تو وہ ذرا بہت شائع ہے تو وہ نہیں بات کریں گی وہ کیوں پتھان لوگ بات نہیں کرتے سر ایک لی آپ کو کچھ پتھان بہت شائع ہوتے ہیں بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس طرح ہیں تو وہ نہیں بات کریں گی بات کرنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ کرنی چاہئے ہمیں جو اچھے پیغام ہیں کیونکہ آج بلکل دنیا بدل گئی تو آج ہمیں پیغام پنچانے کے عدر تک ضرورت ہے ہمارے اور ہمیں ایک اچھے پیغام عدر تک پنچانے کا اگر ان کے لیے انسان کے لیے مفید ہے تو ایک انسان کے زبان سے اگر ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تو مختلف رسم رواج نے ہمیں ایسا کیا کہ رسم رواج صحیح بات ہے مگر یہ برحل اس پہ بات نہیں کریں گے ضروری نہیں ہے خاص پر کیر ریلیمنٹ ہو جائے گا کول بہت اچھی بات ہے آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ بہت لبکور خوشیاتیں اور خوبیادیں اور یہ بات آپ کے بالکل صحیح ہے کہ وان ٹو فور کر کے تو لوگ سمجھتا ہے کہ بس ہم کمپلیٹ ہو گئے ہیں اچھا وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں کچھ لوگ تو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ہی ہے ہم نے سارا کچھ حاصل کرنے اچھے ریزرٹ ملتا ہے تو ضرورت کیا ہم آگے لیول کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جن کو کم ریزرٹ ہوتے ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ کہتا ہے چلو وان ٹو فور سے اتنا زیادہ نہیں ہوا تو آگے کیا کروں گا تو یہ بھی وجہ ہے یہ دو وجہ اس میں ریکاوٹ آ جاتے ہیں ان کے اپنے سوچ ہے وہ ان کے اپنے وہ خیالات ہیں وہ اپنے دیسیزنز ہیں جو وہ خود ہی اپنے اندر سے بناتے ہیں اور بس اچھے کام سے اور زندگی میں اتنی خراجات کرتے ہیں ایک جگہ پہ جا کے دائیسے لوگ بھی ہے کہ ایک جگہ جا کے دس آزار بیس پندرہ آزار روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں مگر یہاں پر اگر تھوڑی سی پیسے ہیں وہ ان کو روک لیتے ہیں کیونکہ یہ چیز نظر نہیں آتا ہے اس وجہ سے ان پر اتنا زیادہ ہے سے ماسud کو کوئی بات باتاتوں کذا qu ہی اور کسی لیرے میں صرح کو کی طور دیتے ہیں اور ہی اور اجتے ہیں یہ بہت سائنسز اور جائے میں نے اڈیو اور شئی سائنسز کیitch پڑھا تو آپ کسی طور پر میں چیزیں سائنسز خاتز پونر ، آپ مجرام حسنہ آپ کو اس em Seanusive milدا کر دیتے ہیں میرے کر دیتے ہیں تعالی ناس زیادہ ایت نائٹ این میٹر ایکولوجی یونیورسٹیز نہیں آگے نہیں پڑھنی یہ بلکل اس کا یہی حساب ہے یہ کوئی کوئی سیمپل کوئی نہیں ہے کہ اس کو آپ کی طرف کر لیا تو بلکل ٹھیک ہے نہیں ہے یہ بہت زیادہ راست کالوجہ ہے اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے اور یہ انسان کی پرکولوجی پر بہت سکت کرتا ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے لیکن وہ ذہن ہی کوئی مریض ہوتے ہیں بہت سکتیوٹی ہوتی ہے بہت سکتیوٹی ہے یہ ساتھ ہی چیزنیس میں آگے ہیں جو کہ اس کا رمووال کا باعث بنتی ہیں تو آپ کو تو میں بہت سکتیوٹی ہے اور اب آپ کی میں فین ہو گئی ہوں تو آپ کو بہت سکتیوٹی ہے اور میں سکتیوٹی ہوں انشاءاللہ اس بار آپ آئیں گے انشاءاللہ راول پنگی 10 سیبتمبر تو انشاءاللہ میں آگے بھی ضرور کروں گی اور یہ والی کال اور یہ والی بھاجو آپ کو جب نائی سیبل کی بتائیں گے اور میں اپنے پاپا کو دبائی سینگ کروں گی کہ اپنے پاپا کو بتاؤں گی پاپا یہ یہ میں پیر رہی ہوں تو انشاءاللہ اگری ہو جائیں گے جی کہوں بلکل سے بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ناظرین بات ہو رہے تھے کہ ایڈ کی بات ہو رہے تھے اور ایڈ لیول کی جو پارٹ ون تھا اس پہ بات ہو رہے تھے ہمارے کی جلدی امراض اس سکن ڈیزیز ٹھیک ہوتی ہے الحمدللہ نیچرل طریقے سے اللہ کیور کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہی پارٹ آپ کو ہر طریقہ علاج میں ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کے سکن کو فرش رکھتے ہیں ترو تازہ رکھتے ہیں بہت خوبصورت رکھتے ہیں اسی طرح ہم جاتے ہیں کہ لیول پارٹ ٹو میں اس میں ہے کہ ہم اپنے مٹاپے بے قابو پا سکتے ہیں وزن کو کم کر سکتے ہیں اور کاہلی سستی کو دور کر سکتے ہیں بہت سے چیزیں اس میں ہیں جو کہ عادات کو بھی بہت اچھے بناتے ہیں اور بہت بہترین بناتے ہیں کچھ لوگوں کے زیادہ کھانا عادت ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے مرگن غزائیں عادت ہوتے ہیں کچھ لوگ ہمیشہ کھانے پر سوچتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا کو انجوائی کرتے ہیں کم کھاتا ہے مگر بہت انجوائے کرتا ہے جس کے وجہ سے وزن بڑھتے ہیں ان کے اور اس طرح کے یہ چیزوں سے روک لیتے ہیں بہت سے کچھ اس طرح اس میں ہیں ہم نے بات کیے تھے اس میں اور سمدہ ایٹ پارٹ ترڈ پہ ہم نے بات کہتے ہیں کہ یہ مخصوص امراض کے لیے ایک شفاہ ہے دعا ہے دعا ہے یہ دعا ہے جو کہ اللہ ٹھیک کرتا ہے جو مخصوص امراض ہوتے ہیں لوگ روتے رہتے ہیں وہ اپنے مالج سے بھی شرم حیاء کی وجہ سے بات نہیں کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بہترین طریقہ ہے کہ آپ کسی سے ذکر بھی مت کرو اللہ آپ کو کیور کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے بہت سے چیزیں نفسیاتی بھی ہوتی ہے جو کہ لوگوں میں مرض بن جاتے ہیں اور وہ ان کو پھر ریموو کرنے کے لیے کسی نفسیاتی طریقے کے ضرورت ہوتی ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہے آتے ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد عمران بہت کر رہا ہوں محمد عمران صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں بلکل اللہ کے شکر بہت اچھی بات ہے اور کھب ہوں گا اور میں نے کہا اچھا مہم ناسو بھی کیا ہوا ہے درستہ میں نے اپنے بھائیوں کو ذکروایا ہے اپنے دوستوں کو بلایا ہے اور آج میں آیا ہوں گا اپنے دوستوں نے بھی یہی باتیں مولی کی مہاشا تو انہوں نے ہموں کو بھی اللہ پاک نے شفا دیا ہے انہوں نے تو بہت زیادہ بینیفٹ میں رہے ہیں مہاشا اللہ الحمدللہ بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ہے یہ میں آپ سے شیر کرنا جاؤں یہ یہ حمدہ انہرژی سے جو انسان کے اندر فانفیڈین چاہتا ہے اور وہ انسان کی فرسنلیٹی وہ جو ساری خوبی ہیں انسان کی باہر آجاتی ہیں یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے کہ انسانے کے ساری انسانیت واری پائلٹی آجاتی ہیں فورٹیب ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی ہوجاتی ہیں نیجیتیویٹیویٹی مائنیس ہوجاتی ہیں ہفنگ ہوجاتی ہیں صحیح صحیح یہ دارسہ میں بہت مشکل کیا ہے عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہت لکھا رہا ہے اور یہ ہے میں یہ بہت بحقی ہے کہ یہ سمدہ حجم پہ بھی مجھے یہ تقریب ہے جی بہت اچھی بہت وہ دارسہ میں ہم سمدہ نے نائن کرنا چاہتا ہوں اس کا کیا پروسکت ہوگا اس کا کیا بینفیٹس نہیں ہوں بلکل آپ بھی بتانے والا ہم آپ کو صحیح ہے بی سر بہت شکریہ بہت اچھے بات کہیں اور اللہ آپ کو اور طاقت اطاف فرمائے اور پاورز اطاف فرمائے اور اللہ آپ کی دل میں ہمارے لئے اور زیادہ محبت پیدا کریں بہت محبت ہے آپ لوگوں کی لیکن ہمیں اور محبت کی ضرورت ہے تو ہم آتے ہیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے یعنی محبت دل سے جب دعا نکلتی تو کسی سے اگر آپ کے واقعی اچھے خیالاتیں مصبت تو آپ کی دل سے ان کے لئے دعا نکلتے ہیں تو یہ اس کے ہر انسان کو ضرورت ہوتے ہیں جی ہم بات کر رہے تھے کہ اپارٹیڈ پہ سمدہ ایٹ مخصوص امراض مخصوص امراض میں بہت سے محلق بیماریاں ہیں جو آج کل لوگوں کو پتہ بھی نہیں یہ ہر انسان تقریباً نائنٹی نائن پرسن لوگ مفتلا ہے اس بیماریوں پہ ایک تو ہم اپنی جو ایموشنزے اس پہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے ہم یہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں ہم سے بہت سے گناہیں بھی ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتے ہیں ہم کیسے کنٹرول کرے یہ پارٹ ایٹ میں ہم پارٹ ترڈ میں سمدہ لیول ایٹ کے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پہ کنٹرول پہے اپنے دماغ کو کنٹرول کرے جو ہمارے جنسی غرائز ہے اس کو کنٹرول کرے ہم کہ بہت سے چیزیں ہوتے ہیں جو کہ ناجائز ترکی سے بھی یوز ہوتے ہیں پھر وہ انسان اپنے آپ کو احساسی جرم احساسی گناہ میں مفتلا ہوتے ہیں تو ان کو وہ احساس ہوتے ہیں تو وہ احساس جب انسان کو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھنا کبھی نہیں دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے بالکل بیمار ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پہ وہ بالکل بیمار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے مخصوص امراض میں سے کوئی بھی اگر کوئی ہمیں کوئی پرابلم ہے تو اللہ کیور کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں سمدہ پارٹ تائیڈ میں اللہ طلاب نیچرل طریقے سے ٹھیک کرتے ہیں بالکل تو یہ احساسات ایموشنز پہ ہم کابو پھا سکتے ہیں اپنی دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی ضروری ہے ہر انسان کے لئے کہ انسان سے ایسا 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 غلطیاں ہو جاتے ہیں ایسا کہ کوئی شیطان ہر کے ساتھ ہے اور ایسا ایسا غلطیاں ہو جاتے ہیں جو وہ پھر ساری زندگی ان کو شرمندہ کر دیتے ہیں اور ان کو پچھتاتے ہیں اس چیزوں سے اس لئے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے یاد اکھنا ہے یہ چیزیں نیکول ہورٹ پہ ہے السلام علیکم علیکم السلام علیکم ڈاکٹر کیا آج جائے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں جاول حق بھوڑا ہوں سیالکورٹ سے جی جاول حق صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں بس دکتر آپ نے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ اور میں نے اب جب آپ لاہور آئے تھے تو ون ٹو فور میں نے کیا تھا ماشاءاللہ اور آپ یقین کریں کہ اتنے اچھے اس کے مجھے زلد ملے آئے کہ میں باتوں میں دیان نہیں کر سکتا بہت اچھے بات ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی بہت حالدہ تھی ان کو جو نا یہ پٹھوں میں اور گھٹروں میں درد رہتا تھا ان کو بھی بہت فرق ملا اور بھی جس کو میں نے جو نا حیل کیا ہے ان کو بہت فرق نصوص ہوئی بہت دعائیں دیتے آپ کو بھی اور مجیزی ماشاءاللہ وہ بہت ضرورت ہے ہمیں دوسری لوگوں کو کیور ہونے کا بہت ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں دعائیں ملیں گے ان کے اور بہت اچھا لگے گا نا بہت جی بلکل اب جب ایک آدمی ہمارے سامنے تکلیف سے درد سے قرار ہا ہوتا ہے تو درد تو ہر بندہ میں جو ہوت کرتا ہے صحیح کسی طریقے سے آرام مل جائے بلکل بشر ایکی ہے ایکی جان ہے ایکی جان ہے پورا بشر کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان بنائے یعنی ایک وجود ہے تو جب ایک انسان کو تکلیف ہوتے ہیں وہ دوسری انسانوں کو بھی تکلیف ہوتے ہیں لیکن وہ انجانی میں جانتا نہیں ہے کہ یہ تکلیف جو مجھا ہو رہے ہیں یہ کسی کی تکلیف ہوگی کسی کو ہوں گے وہ مجھا پروائی نہیں ہوگا اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے ہی تکلیف ہیں جی بلکل اور جب کوئی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کو دیکھے تکلیف ہوتی ہے صحیح تو پھر اس سے بہت زیادہ خوش ہی ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو کچھ ریلیف جو پوچھا سکتا ہوں اس حمدہ کے ذریعے تھے بلکل بلکل یہ اتنی بڑی نعمت ہے وہ کام بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت مربانی سکتا میں ایک چیز اور پڑینا چاہتا تھا جی کہ آنکھوں کو ہیل کیسے کرتے ہیں اور دوسری یہ کہ سانس جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے صحیح ان کو کیسے جونہا ہیل کیا جائے جی جی اور جی جو اس کے ذریعے ہم کمیونکیٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ صحیح آفتہ کرتے ہیں جی دیکھیں ہم ان کو ہیل کر سکتے ہیں نا بلکل پلانٹس کو ہم ہیل کر سکتے ہیں اینیملز کو ہیل کر سکتے ہیں بہت اچھے اثرات ہوتے اس پر بہت زبردست اثرات ہوتے جو پرکٹیکل چیزیں ہیں وہ تو آپ سٹیٹیٹ کو کال کریں گے جو آپ کو گائیڈنس چاہیے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ جو لیول نائنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی صاحب آپ کی مسائط سے میں ایک کو جو نا ایڈوائز دینا چاہوں گا لوگوں کو صحیح بلکل جو بلکل فری ہے جی صحیح اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں صحیح ان ساتھ سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ جو نا کام از کم کام از کم سمدہ کو جو نا ٹیسٹ ضرور کرنے ایک دفعہ جی صحیح بلکل اور وان ڈو پور جو ہے یہ سمجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے فری آفر لوگوں کو دیا فری تو نہیں ہے کیونکہ اتنے اخراجات ہم کہاں سی کریں گے نہیں میں لوگوں کو ایڈوائز دے رہا ہوں کہ لوگ کر لیں اچھا کر لیں نہیں تو آپ نے کہا تھا یہ فری ہے میں ایڈوائز فری دے رہا ہوں اچھا 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 ہے ایڈوائز فری دے رہے کیا بات ہے اچھا 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 صحیح ہے یہ کہ لیول وان ٹو فور جو ہے بلکل ایسی ہے کہ جب ہم کوئی چاہے وغیرہ بناتے ہیں صحیح اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ چاہے پتی میں اور وہ جو شکر وغیرہ پانی ٹھیک ہے کہ نہیں تھوڑا سا چمچ میں ڈا کے ٹیک کر لیتے ہیں صحیح بات ہے بہت اچھا سمجھیں کہ یہ جو انا سمدہ وان ٹو فور جو ہے یہ سمدہ کے سمدر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بات تھوڑا سا حصہ ہے کیا زبادہ سمدہ سمدہ کے منزل کو ٹچ کرنے کے بات ہے نا ٹچ کرنے کے بات یہ سمدہ کا سمجھے ایک کنارے کے سامنے شروع ہونا ہے بات انٹر ہونا ہے اس کے اندر صحیح انٹر ہونا ہے لیکن الحمدللہ سمدہ وان ٹو فور سے بہت بہت کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتے ہیں نا جی بہت زیادہ جتنا مجزی پندے کو درد ہو یہاں سے مسئلہ ہو صحیح وہ اس کو فوری دور پر وان ٹو فور سے جوانا اس کو ریلیف ضرور ملے گا اس کو سپون میل جائے گا بندے کو کرنے چاہے ان کو صحیح بات ہے اس کو انٹی بائٹک لینے کی یا کوئی درد کے انجیکشن لینے کی ٹیپلی لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گا صحیح 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 وان ٹو فور ایسی زبادست چیز ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور میں آپ کو بہت دون بھار بھار پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ جانا مقبول ہو رہی ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو وہ زیادہ تیزی سے کلائے اور لوگوں کی دعائیوں سے اور انجیکشن سے اور اپریشنوں سے جلد جلد جان چھوٹے انشاءاللہ اللہ کریں گے آپ جیسے لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اللہ کی حکم سے اور یہ تمام لوگوں تک یہ پیغام انشاءاللہ جائیں گے اور تمام لوگ آئیں گے انشاءاللہ جوائن کریں گے جی اللہ تینکیو ویم آچ آپ نے بہت شویر اللہ اچھے بات ہے کہ خوبصورت بات ہے کہ بہت اچھے بات ہے تینک جی ناظرین بہت ہو رہے تھے اس پارٹ تیڑ کے جو لیول ایٹ ہے اور یہ بڑی ضروری ہے دیکھیں بڑی اہم ترین ہے کہ آپ کی گھر میں لوگ بیمار ہیں آپ کو نہیں کہتے آپ کو پتا ہی نہیں ہے بلکہ جو لوگوں کے نئے نئے شادیاں ہوتے ہیں ہم معالجیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بڑی خوف میں مفتلا ہوتے ہیں وہ اتنے خوف میں ایسے نفسیاتی طور پر بیمار ہوتا ہے کہ ان کو دھن رات نیندی نہیں آتا ہے تو اس سے اور زیادہ سسطم ان کے خراب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں بلکل ذکر نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ تو عجیب غریب عادتوں پر مختلع ہوتے ہیں جو اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو سمدہ ایٹھ پارٹ تھری یہ کنٹرول ہمیں میں لے آتے ہیں اور جو انوائنٹڈ جو خراب عادتیں ہیں اس سے ہمیں نجات ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں بہت سے چیزوں کو عطا کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم جب انسان بہت احساس ساتھی ہوتے ہیں بہت سنسٹیف ہو جاتے ہیں اور وہ سارے سسٹم بگڑ جاتے ہیں تو اس لئے یہ پیئر تک میں نے ضروری سمجھا آپ سے بات کر کے کیونکہ لوگوں نے کہا سوالات پہ ہے لوگوں کی کچھ لوگوں کی پروگرام مس کرتے ہیں سمجھ نہیں آتے ہیں تو یہ ضروری سمجھیں میں نے اب ہم آتے ہیں سمدہ نائنٹھ کے سمدہ لیول نائنٹھ کے جو بینیفٹس ہیں وہ انتہائی زیادہ بینیفٹس ہیں الحمدللہ اس کی کئی پارٹس ہیں اور یہ پارٹس جس طرح کی لیول سیون کی سیون آٹھ پارٹس ہیں لیول سیون کے آٹھ پارٹس ہیں اور اس کی کوئی دس بارہ پارٹس ہیں سمدہ نائنٹھ کے تو نائنٹھ جو ہے لیول نائنٹھ کے بینیفٹس یہ ہے کہ یہ ایک ایسے پاور ہے کیسے طریقہ علاج ہے کیسے انیجی ہے جو کہ انسان بہت آگے بڑھتا ہے مسالکتور پر ان کے پاس پیشنٹ زیادہ ہو جاتا ہے وہ کر نہیں سکتا ہے تو کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ ہم بنا سکتے ہیں اچزو کو ان پہ فوکس کر کے انیجی ان میں کر کے ایکٹیویٹ کر کے اس کا اٹیونمنٹ دے سکتے ہیں اٹیونمنٹ ہم دے سکتے ہیں کہ اٹیون کر سکتے ہیں ہم دوسرے چیزوں کا اٹیون کر سکتا ہے کوئی بھی چیز اٹیون کر سکتا ہے اٹیونمنٹ دے سکتے ہیں ہم ہوبس دے سکتے ہیں تو ہوبس جب ان کو ملتے ہیں اس کے بعد ان سے انیجی نکلتے ہیں اور وہ انیجی کام کرتے ہیں اور لوگ اٹومیٹکلی اس کے گردہ کر اللہ ٹھیک کرتے ہیں اگر آپ کے موجودگی نہ بھی ہو تو وہ بھی ہوتی ہے سمدانہ ان کے بہت سے بینفیٹس ہے جو کہ آپ کے دوسری لیولز پہ بھی بہت اچھا اثر کرتا ہے ایک آل ہورڈ پہ ہے آتے ہیں پھر بات کرتا ہے السلام علیکم جی کون بات کریں کہاں سے آجی سلمان بول رہا ہوں جناب جی آجی سلمان عزاد کشمیر سے آجی سلمان جناب آجی سلمان آجی سلمان صاحب جی جی ماشاء آجی آزاد کشمیر سے ماشاءاللہ کیا زبردست جگہ پہ آپ رہتے ہیں صاف ستری ہوا ہے نیچر ہے نیچرل ہے خوبصورت ہے دعا ہے جناب بہت آپ کی دعا ہے اچھا میں نے وہاں بھی لوگ دیکھے خوش نہیں ہے اب انسان پتہ نہیں کہاں خوش ہے میں نے مری میں لوگ دیکھے کاغان ناران میں دیکھے سوات میں دیکھے بڑی دکھی لوگ ہیں یعنی کچھ لوگ بہت دوکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شہر میں جو لوگ رہتے ہیں کیا اچھی زندگی ہے شہر کی نہیں جب آلات صحیح بھی تھے تو بھی ویسا تھا میں نے دیکھا تو اچھا انسان کسی جگہ پہ خوش نہیں ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے اچھے کچھ نشکری کا یہ حالات ہوتے ہیں لالچ میں زیادہ ہوتے ہیں ناشکری کی ہے اچھا وہاں کی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں شہر کی لوگ تو بڑی مزے لے رہے ہیں اور یہاں کی جو لوگ ہیں شہر کی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہاں کی جو لوگ ہیں یاد کہ وہ خوش ہیں ان کی وہ کہتے ہیں وہ پہاڑوں کی لوگ تو بڑی مزے لے رہے ہیں ہم تو بڑی خراب زندگی گزار ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم خراب زندگی گزار ہیں انسان کسی بھی حالت میں ہے کہیں بھی بھی خوش نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے میں تو یہ سامتا ہوں حسد ہے حسد حسد کا جذبہ ہاتھ چیز میں ہے ہر انسان میں ہے کوئی حسد کرتے ہیں دوسرے شہریں دیاتی کرتے ہیں شہریوں کے لیے شہری کرتے ہیں دیاتیوں کے لیے صحیح صحیح کوئی بھی خوش نہیں ہے راضی نہیں ہے مگر کتنا خوبصورت ہے کشمیر کتنا زبردست ہے کتنی صاف ستری ہوا ہے اور وہ مشینوں کے زیادہ آوازیں نہیں ہیں بہت زیادہ وہ نیچرل فضاء ہے اور کتنا خوبصورت ہے گرینڈی ہے ہر طرف گرینڈی نظر آتا ہے انکھوں کو کتنا تھنڈک ملتے ہیں ہمارے دل کو کتنا تھنڈک ملتے ہیں فرش ہوا میں جب انسان رہتے ہیں اور نیچرل ہوا میں رہتے ہیں تو ان کے بہت اچھے کارگردگی ذہن کا بھی اور ان کے پوڑی کا بھی ہر چیز کی کارگردگی اچھے ہونی چاہیے ہیں بالکل جناب صبح اٹھتے ہیں ہم نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں صحیح اللہ کا فضل اتنی خوبصورت اتنی اچھی ہے فضاء صحاب ستری ہم آتے ہیں پھر اپنا کچھ دنیا داری کے بھی دندے کرتے ہیں صحیح سکون طریقے سے بہت اللہ کے فضل ہیں یہاں پر برف باری بھی ہوتے ہیں جنگل بھی ہیں وہاں پہ اچھی چشمیں بھی ہیں اور خوبصورت سی جگہ ہیں جی چلو یہ تو بعد میں بات کرتے ہیں آپ نے آپ کا کوئی سوال کرنے تھے کوئی بات کرنے تھے ہمارے جو یہ میں نے میں آپ سٹوڈنٹ ہوں کی ماشاءاللہ ماشاء ایک سخت میں نے لیول کیا ہے بلکل صحیح بلکل میں نے آپ کو پہچان لی ہے میں نے آپ کو پہچان لی ہے مطابق ہمارے پاس دو چار اچھے کرانک ڈزیزی والے آئے ہیں کسی کو پائل سی کچھ شکر کے پیشنٹ تھے میں خود وہ دل کا مریض ہوں میرے تین وال باندھیں آپ نے بتایا تھا مجھے صحیح اللہ کی فضل سے میں تو تقریباً نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے غیر کسی میڈیسن کے بس وہ اپنا انرچائز کر کے پانی پی لیتا ہوں گیر کر لیتا ہوں ماشاءاللہ ایسے ہیں جس طرح بالکل نارمل زندگی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے مجھے میری وائف شکر تھا ان کو پی پی ان کا وائف کا لوگ لے رہتا تھا میرا آئی ہو جاتا تھا بھئے کروں میں شکر بھی کنٹرول میں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کنٹرول میں ہے بہت اچھی بات اس طرح میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں جس طرح کہ مجھے کوئی دنیا کا کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کوئی بھی نہیں ہے بلکہ اس طرح تو آپ کی وائف نے بھی کی ہے بلکل آپ دونوں بیٹھے ہوئے صحیح بہت اچھا تھا بہت اچھا لگا اور اللہ آپ لوگوں کو اور طاقت اتا فرمے اور ایسے لوگوں کو اچھے رہنمائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر لیڈیز کا مسئلہ ہوتا ہے میں نے لیڈیز کے لیے میں نے کاؤنٹ ہو پر چھوڑتا ہوں باکہ میں خود کا لیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے سوچا لیڈیز کی وہ کریں اور آپ مردوں کے ہیلنگ کریں تو بہت اچھ بات اور دن میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو بہت اچھا ہوگا میں جی وہ ٹھول ٹائم دیتی ہیں لیڈیز کے لیڈیز کی انہوں نے لیڈیز کی ہے اچھا الحمدللہ بہت اچھے قرآن نے کسیم کے پہلے پوٹی پوٹی اڑیاں اللہ کے حضر سے بہت ہیل ہوئی ہیں ان کے درد آٹھے ہیں ختم ہو گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بات بہت اچھے یہ اپنے بچے ہیں پوتے پوتھی ہیں ان کو سب کو وہ سوچ بھی یہ امتحانات کے وہ پڑھنے پڑھانے کے مسائل تھے ان کے ذہنی بہت اچھے بات سوچ ہیں ٹھیک ہیں صحیح اب وہ اسنی وہ نہیں کرتے ٹھیک آپ پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے سی سی جی بہت اچھے بات بہت شکریہ تینکیو آپ نے یاد کی اور بہت اچھے آپ نے ہمیں آپ سوچ اچھے ہیں ایک اچھے آپ نے ہمیں بہت کیا کیا بنا دی ہے بہت لوگ آپ تحریف کرتے ہیں بہت شکریہ میں کہتا ہوں جو بھی تحریف ہے اللہ کی کریں اور انگرہ کی آپ کی کریں اللہ کی کریں بس ہم تو بہت چھوٹے ہیں اور بہت ہی اللہ کی نصد تو ہم کچھ بھی نہیں اللہ کی بندے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں کچھ دیئے وہ بس ایک سبب ہمیں بنائے ہیں اور آپ تک کنچھانے کا ہے کہ ہمارا ڈیوٹی ہے فرض ہے اللہ نے ہمارے لگائی ہے اور بس یہی ہے ہم ایک ہر انسان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوتی ہے کچھ اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہمارے بہت پریشانیات تقریفوں کا حال جو ہے یہ سمدہ میں میں نے دیتا ہے بالکل صحیح بات ہے آپ کی بات بالکل درستہ الحمدللہ دنیا کیا رو رہا ہے ٹھیک ہو رہے ہیں اور اللہ نے دنیا کو ٹھیک کی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ٹھیک ہوتے رہیں گے آپ لوگوں کے آپ جیسے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں لوگوں کو بھی اس طرف میں آیا تھا کہ تقریبا تقریبا ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے وجہ سے آئے تھے الحمدللہ ایٹی پرسنٹ چاہے لاہور میں تھے ہیں چاہے اسلام آباد پنڈی میں تھے ایٹی پرسنٹ لوگ الحمدللہ لوگوں نے یعنی وہ سٹوڈنٹ کی وجہ سے آئے تھے پڑا لکھا جو بھی اب کہاتے ہیں جو ہمارے پاس ہمارے جو دیکھتا ہے یہ صحیح جب ہم کرتے ہیں وہ احران ہوتا ہے صحیح پھر ہم پہ پوچھتے ہیں پھر ہم آپ کا بتاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں چیز پر صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے بس لوگ ٹھیک ہونے چاہئے نا شفاء اللہ کو اللہ کی طرف سے ملنے چاہئے بس یہی یہی کافی ہے اللہ شفاء دیں گے انشاءاللہ شفاء من جانب اللہ ٹھیک ہے پروگرام کا وقت کم ہے اس لئے میں نے آپ سے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت میٹھی باتیں کہیں آپ نے اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے بہت شکریہ آمین اللہ حافظ اللہ حافظ جی ناظرین نیون نائن کی بات ہو رہے تھے نیون نائن کے بات ہو رہے تھے اور نیون نائن میں جو ہے ہم لیول نائن میں بات ہو رہے تھے ہمارے کی کس طرح کہ ہم لیول نائن کو اس چیزوں پہ قابو پا سکے اس طاقتوں پہ جو ہمیں نئی نظر آتے اور لیول نائن میں چھپی ہوئی ہیں اس طاقتوں کو پھاتے ہوئے ہم آگے جھو لیول سے اس کی پاور میں بھی اضافہ ہو اور ساتھ ہمیں ایک الڈ سے ایک طاقت ملے جو میں نے بتایا کہ آپ کی نہ ہونی سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفاہ دے دیتے ہیں وہ جو چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں لیول نائنٹ میں ان کو جب آپ لیول نائنٹ سے انیجائز کرتے ہیں تو آپ کی ہوتے بغیر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت سے شفائی انیجی طاقتیں ملتے ہیں اسی طرح لیول نائنٹ کے جو بینیفیرز ہیں وہ کچھ اور چیزوں کے لیے بھی ہے جو کہنا میں یہ مشین ریز کے لیے کچھ چیزوں کے لیے ہیں جو کہ ہم کسی طریقے سے وہ بناتے ہیں اور وہ بنانے کے بعد جو ہے آپ پیشن پہ وہ رکھتے ہیں اور اللہ ان کو کیور کرتا ہے جس طرح ایک لیزر کے جو شوائی ہیں اسی طرح لیزر کے شوائوں کی طرح کام کرتے ہیں جس طرح گردے کی پتری یہ ٹوڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اللہ ٹھیک کرتے ہیں گردے کے پتری کھو اللہ کیور کرتا ہے ٹھیک کرتے ہیں اسی طرح پتی کی جو ہے بہت سے چیزیں ہیں ایسی جو پرابلم سے یہ ریموو ہو جاتے ہیں بلخصوص پتر جو پہ وجود میں یار ٹیومر جو موجود ہوتے ہیں ٹیومر جو ہے یہ چیزیں بہت چلت ریموو ہو جاتے ہیں بلکہ یہ آپ کے لیول 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تک بہترین اس لیول کے پاور کو انتہائید کی فریکوینسی بڑھا دیتے ہیں جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی پاور کی فریکوینسی بڑھتے جاتے ہیں اس طرح سمدہ ماسٹر ہے سمدہ ماسٹر میں آپ لیول نائید میں بہت سے بینیفیٹس ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو نہیں پتا سکوں بلکہ گام کا وقت کم ہے ہم آتے ہیں کہ ماسٹر لیول ہمارے فریکوینسی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ماسٹر لیول آپ کے فریکوینسی کو انتہائی ایک لیول پہ لے جاتا ہے جو آپ کی ہیل لیول میں بھی اضافہ ہو جاتے ہیں فریکوینسی اس کی بڑھتے ہیں ہیلنگ کا اور ہیلنگ کے دورانیاں بھی بہت بڑھ جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اور بہت زبردست کام کرتے ہیں ان کے اور بینیفرٹس یہ ہیں کہ سمدہ ماسٹر لیول کے بینیفرٹس جو ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آگے لیول میں آگے جو پروگرام میں انشاءاللہ اس میں ضرور کریں گے ضرور آپ کو ذکر کریں گے اگلی سے اگلی جو پروگرام میں انشاءاللہ آگل کی پروگرام میں ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماسٹر لیول کے کیا بینیفرٹس ہے اور کتنی بینیفرٹس ہے اس کے اور کیوں ضروری ہے ماسر لیول کرنا ماسر لیول کے تو ایک بینیفٹ سب سے ضروری بینیفٹ یہ ہے کہ آپ ادرس کو اٹیون کر سکتا ہے اٹیونمنٹ دے سکتا ہے بہت ضروری ہے اور یہ نہ تنہا کہ اولڈ ایج کو ضرورت ہے اولڈ ایج کو بھی بہت ضرورت ہے یہ ان طبقے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ سمداز نائند کرنے سے آپ کے اوٹومیٹکلے جو پاورز ہے وہ آن ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت سے بینیفٹ ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے سکوں انشاءاللہ اگلی لیول اگلی سوری اگلی پروگرام میں بتاؤں گا اپنے ڈاکٹر عبدالسلامت کو اجازتیں ملتے ہیں اگلی پروگرام میں ماسٹر لیول سمدہ ماسٹر لیول پہ ملتے ہیں اللہ حافظ لیول